لائل پوری چینل کے ناظرین السلام علیکم آپ کی چاہتو محبتوں کا بہت شکریہ مجھے تو آپ اکثر زندہ رہتے ہیں آئیے آج نات شریف سنتے ہیں سنتے ہیں سٹیج کے تشریف لائے اور ممبر شیف کے آجاؤ علامہ محمد حفظ لیزی صاحب بہت شکریہ اچھا جی بسم اللہ بہت شکریہ جتے بھی بیٹھے ہیں سارے سردت آج میں بھائی تیب صاحب حافظ تاہر صاحب اس پوری تاہر ٹیم دیکوری پھر شکریہ شدہ بھائی حضب اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام حضرین و سامین محترم آپ سب کو السلام علیکم پروردگار عالم کا اوہ حدود فکرم ہے جس نے اس مجلی سے سائیت میں مجھے اور آپ سب کو سید القنین خاتم النبیین رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مجلی سے مبارک میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے حضور قبلہ پیر سیطہر عباس شاہ صاحب دامت برقاتم العالیہ قدسیہ اپنے نانے پاک کی مجلی سے سعید میں زیر سعادت و قیادت و صدارت تشریف فرما ہے میری بھی آپ سب کی بڑی خوشبختی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہی کی مٹی سے جنم لینے والی ایک عرض وطن پاکستان کی نکابت کے حوالے سے ہر فن مطلب کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے تو یہ شخصیت بہت قابل قدر شخصیت ہے اللہ پاک سیدہ کو انہائن قصد کے ان کو بلند سے بلند تر درجات نصیب فرمائے اور دعا گوہوں کے اللہ کریم ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے میری براد الحاج افتحار عزوی صاحب سے ہے کہ مالک ان کو دارین کی خوشیہ تا فرمائے آپ تمام احباب اقیدت کے ساتھ آقا کریم اور میں بزمِ حازہ کے تمامی عراقین کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر رضوی صاحب کے وہ سادہ سے بہت بھولے سے سادہ سے بیس پرنڈ جن کا تذکرہ گفتگو میں نو سے دس بات تین سے چار منٹ کے اندر کیا گیا کہ اتنے سادہ ہیں اتنے سادہ ہیں دعا ہے کہ اللہ کریم اس سادگی کے سد کے ان کو سید القرین علیہ السلام کی دہلیز مبارک کی حاضری نصیب ہو درودِ باق کا نظرانہ سارے درابلہ نواز سے پڑھ لیجئے سلالہ حلیق یار رسول اللہ سلالہ حلیق یار حبیب اللہ ایک باری پڑھو دوسارے پڑھو سلالہ حلیق یار حسول اللہ سلالہ حلیق یار حبیب اللہ جیدہ جگ پرمانہ جیدہ جگ پرمانہ او بابا بی بی زہرادہ حسنین دانانہ حسنین دانانہ حسنین دانانہ باری نا فیصلہ کرنا کہ کوئی سید مقابل دے گا بھئی جیدے رو جیدے رو ہاتھ اٹھا کے کہنے نہیں ایک باری سجا ہاتھ اٹھا کے کہنے نہیں پھر ایس شیر تے سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہنے سباناللہ او بابا بی بی زہرادہ ہاتھ اٹھان دی باری آرہی حسنین دانانہ او بابا بی بی زہرادہ حسنین دانانہ ہاتھ اٹھان دانانہ او دھا رتبہ نہ کوئی تولے او دھا رتبہ نہ کوئی تولے گیرہ او دی ریش کنے جیدے موو جو رب بولے صلی اللہ علیہ لیکن اللہ 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 سجا ہاتھ کھڑا کر کے دریاں بچ پانیے ساجن چل دینے ساجن چل دینے رب تیری مہربانی ہے اللہ اللہ کوئی پانی پردائے تیل نہ چھڑ بندیا رب چولیاں پردائے ساجن چل دینے اجل کرے تے تھر تھر کمبر اچھیاں شانہ والے اچھیاں شانہ والے پدل تیرے تھی بخش جاور پدل تیرے تھی بخش جاور میں بھر کے مو کالے اللہ 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 کوئی چھڑیاں چن دائے کوئی چھڑیاں چن دائے تیل نہ چھڑ بندیا ہاں ہاں تیل نہ چھڑ بندیا ساجہ ہاتھ کھڑا کر کے دعا تیل نہ چھڑ بندیا ہاں ہاں تیل نہ چھڑ بندیا رب سب دین سن دائے اللہ ہو اللہ اللہ مجھے میں بہ کامنا ہے کچھ نہیں میرے پلے مجھے میں بے کامنا کے دعا کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے سجا کھڑا کر کے بلے 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 اللہ ہوں اللہ 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 شاہ جی کبھلا بیٹھے لیں بین نشیر الدین رحمت اللہ علیہ دی ایک نات ایک نات شاہ سا دی بین نشیر الدین فاہ سا دوری پیرو میری کوکے گالی ہو اس کار نہ لیں تو غلامی ہے جس کاردی وجہ تو انہاں دا ذکر نہ ہو بلکہ تسی بھی اسے کاردی غلام ہو مانی قرآنی غلام ہو اے توڑھیاں محبت دیں ادامہ جنیاں پوری ملک چھے اے سرنگ چھے پھیل رہی ہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں قربان زمانہ ہے جو رہ پہ تو آنم کا محبوب یا کانہ ہے جو رہ پہ تو آنم کا محبوب یا کانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے خود پار لگانا ہے سیدہ کا وہ باپا ہے حسنین کا نانہ ہے سیدہ کا وہ باپا ہے حسنین کا نانہ ہے سیدہ کا سیدہ کا وہ باپا ہے حسنین کا نانہ ہے آؤ در سیدہ پہ پہلے ہوئے دم آؤ در سیدہ پہ پہلے ہوئے دامر لوگوں تمہیں قسم ہے جو اس دھر کا نوکر ہے اس دھر کا غلام ہے سیدہ خزاد بھائی رب کعبہ کی عزت کی قسم اللہ میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے تمہاری جنت تمہاری امہ کے قدموں کے نیچے ہے لیکن ہر ماں کی جنت سیدہ زہرہ کے قدموں کے نیچے ہے اللہ امان والو مومنوں کی امام ایشہ صدیقہ برماتی ہیں سیدہ زہرہ کا آنا حضور جیسا چلنا حضور جیسا گفتار حضور جیسی بھول چال حضور جیسی ادائیں حضور جیسی صفائیں حضور جیسی امام ایشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب بھی سیدہ کہنات آتی حضور کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں یہ چھوٹا جملہ ہے سبحانہ یہ چھوٹا جملہ اللہ 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 صدیقہ سیدہ بھائی جہاں تک نہیں ماہی صاحبہ فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ اللہ جس دروازے سے سیدہ کائنات اندر داخل ہوتی تشریف لاتی میرے آقا کریم اس دروازے کی طرف دور لگا تھے سبحان اللہ سیدہ کائنات کو اپنے بازوں میں لیتے سر کا بوسہ لیتے اللہ جس مسئلہ پر بیٹھا ہوتے وہاں پر سیدہ کائنات تشریف فرماؤ جاتی سلام اللہ لیکن اتنی گفتگو کے بعد امم ایشہ کا جملہ دے رہا ہوں اور دیکھوں گا کون بندہ اس محفل میں سوزو گداج کے لیے آیا ہے کون بندہ صرف ساج کے لیے آیا ہے ابھی پتہ چل جائے گا ماہی ایشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب یہ میں نے منظر دیکھا تو مجھے یہ کہنا پڑا کاش اللہ مجھے ایشہ نہ بناتا سیدہ ذارہ کے سر کا بال بنا دیتا پھر ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلند کر کے بھول ہاتھ بلند کر کے بھول آؤ تر زہرہ پر تینائے غوی دامر یہ ہے نسل کریموں کی اٹھ کے ذرا اٹھ کے سیدہ کی استعمال کے لیے یہ ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے یہ ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے یہ ہے نسل کریموں کی چھوٹے لج پال کرانا ہے آؤ تین سیدہ پر سیدہ پر اے حوی دامر یہ ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے یہ ہے نسل کریموں کی کیا بات اس چمنستان قرب کی کیا بات رہا اس چمنستان قرب کی جس میں حسین اور حسن بھول یہ میری بات یاد رکھنا میرا ایک ایک جملہ نوٹ ہو رہا ہے علماء کرام کا جمع گفیر ہے کوئی خود عالمتین ہے اور کوئی کسی اچھی عالمتین کا بیتہ ہے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں سید کے قدموں کا سارہ لے کر خود ایک بہت بڑے عالمتین کے ترکہ نہ کر ہوں میرا جملہ یاد رکھنا ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے میں نے پچپن سے سیکھا میں حسینی میں حسینی میری نواز حسینی میرا دین حسینی میرا قرآن حسینی اللہ کی شد کی قصر میں نے آلہ حضرت کے دروازے پر دستک دی میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کی اممہ بھی حسینی ہے اب آدھائی مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری اممہ حسینی ہے میری ماں کا تو نام ہی حسینی بے گا ہے پھر ہاتھ نیچے کیوں رکھتے ہو ہاتھ بلد کر کے بولو گے ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ بلد کر کے بولو ہاتھ بلد کر کے بولو آدھر سیدہ پر پینائے ہوئے دامر یہ ہے نسل کریمہ کی لج پال کھرانا ہے یہ ہے نسل کریمہ کی مجھ پال کھرانا ہے محول ایسا ہے کوئی فان نہیں میں رمضان شیم میں مولا طرح شکر ہے سیدہ زہرہ کے جہاں پر سیڑھی جاتی ہے نا اللہ میں نیچے بیٹھا ہوا تھا سامنے گنبا جے خضرہ تھا دو دن تھے میری واپسی کے مری آنکھوں میں آنسوں کی جھڑی آگئی سید آدھے ہیں فیصل آباد صلیق کمالیے سے سید علی حیدر شاہ صاحب وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگئے کہ انہیں تین دن ہوگئے بڑا بے چینہ میرا دل کردہ ہے کہ جتنی تُو سیدہ پاک لی شان ساڑھی دادی امادی بیان کیتی ہے میرا دل کردہ ہے ایک جملائے تھے کھلوکے سنا دیں پیری پوری زندگی تو جتنے سال ہمیں ہر سال تو نمرے دا ٹکڑ میں دیں میں جڑی کل کرنی چاہنا بڑے پیار میں اس نماز فرمالو امام جعفر صادق علیہ السلام کلو سوال کیتا گیا نماز کے رکن کتنے ہیں اے کھڑے ہونے والے نمازیوں کوئی دیوبندی ہے کوئی آلِ حدیث ہے کوئی آلِ تشیح ہے سچا سچا عقیدہ رکھنے والا سننی بھائی ہے میرا جملہ سننا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شاہ جی قبلہ سوال ہوا نماز کے رکن کتنے ہیں میرے امام نے جواب دیا قیام ہے میرا نانا محمد سبحان اللہ کون بولے گا جو نماز میں جاتا ہے اس کو بتا ہے قیام کس کو کہتے ہیں اللہ اکبر قیام ہے میرا نانا محمد امام جعفر صادق کہتے ہیں رکو ہے میرا دادا علی امام جعفر صادق علیہ السلام رکن پوچھ رہا ہے نماز کے یہ کہے ہیں نماز میں قیام میرا نانا محمد رکو میرا دادا علی تشہد میرا بابا حسن سجدہ ہے میرا بابا حسین ملہ غیزی صاحب ٹھنڈ پہ جائے گی اکھام بند بھی کر گیا اے نادی سبحان اللہ بکھیا جائے کتوں تک انہ کے حضور بس سیدہ زہرادہ مرتبہ کی تھے آپ نے فرمایا سن نماز کے رکن پوچھے ہیں قیام میرا نانا محمد رکو میرا دادا علی تشہد میرا بابا حسن سجدہ میرا بابا حسین اور نماز کی نیت ہے میری دادی زہرہ پیرا دریجے نہیں جو نمازی ہیں نماز سے پہلے نماز کی نیت کرتے ہیں ان کو پتا لگ جائے گا کس کو کہتے ہیں نیت حضور کی بارگاہ میں سیدہ زہرہ آگئی بابا علی کہتے ہیں کوئی نکرانی ہمیں دیجئے حضور نے فرما بیٹی نکرانی دوں یا تسبیح دوں ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ توجہ رکھنا تینتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ اکبر اپنی انگلیوں کے پپوٹوں پر کتی کرنے والوں نماز کے بعد جو تسبیح کرتے ہو وہ خیرات میری ماں کی نہیں حسین کی عمی کی پھر ہاتھ نیتے نہیں جن انگلیوں کے پپوٹوں سے جو تسبیح کرتے ہو وہ انگلیاں اٹھاؤ اور مچل کے بولو بولو آدھرِ زہرہ پر پیدائے ہوئے دامر ہے نسل کریموں کی لجبال کرانہ ہے اللہ نے میرے بھائی کو کوٹھی دی ہے یہ تدیس نعمت کے لئے مجھے اس لئے خوشی ہے کہ میرا وہ کلام ہے نا تنو پتہ نہیں زہرہ دے ناکران دا اے نا دی کوٹھی دی اُتے جڑی نمبر پلیٹ لکھی ہے وہ دے اُتے شہزادنی مدنی نہیں لکھیا وہ دے اُتے لکھیا ہے بار دروازے اُتے تنو پتہ نہیں زہرہ دے ناکران دا اس لئے یار ہاتھ اٹھاؤ خدا کی عزتی قسم کوئی گرد نہیں یہ ٹھیر سارا ہے ختم ہی نہیں ہوتا لیکن ہاتھ نیچے نہیں ہوتا رکھنا ہاتھ بلند کرنا ہے کیونکہ اس پاک بیوی کا ذکر ہے ہاتھ نیچے ہاتھ یہ ہے نسل کریموں کی لجبال گھرانہ ہے یہ ہے نسل کریموں کی لجبال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں کن پر قربان دھمارا ہے محرومِ کرم اس کو رکھیئے نہ سرِ محشر ارے جیسا ہے سیر آخر سائل تو پرانہ ہے ایک میں ہی نہیں اُن پر قربان سامانہ ہے سوالوں ہے 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 بہت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے پانے چمک تجھ سے پاتے ہیں ہاتھ نیچے نہیں کرنا سیدہ کا فاطمہ دے کر ماننا ہے سلام اللہ علیہ وآلہ ہاتھ اٹھا کیا ذرا تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل پی چمک jeunes خانے والے چمکঁ چھ سے پاتے ہیں خانے والے میرا دل پی之前 خانے والے میرا دل بھی چاچھ کا دے برس سانے ہی دیکھ کے کرے اپنے رامت برس سانے ہی دیکھ کے کرے اپنے رامت بدوں پر بھی برس سانے ہی دیکھ کے کرے سٹیج والوں کے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کیونکہ ذکر جنہی بڑی ہسنی کا ہوا آنسو ایسے نکلے کہ پیچھے مڑ کے دیکھنا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ذکر جن کا ذکر تھا وہ صرف اگلی باتوں کی طرف دھیان دلاتے ہیں کہ وہ دیکھو سہی ادلکرین کی محبت والوں کے شان کیا ہے اٹھاؤ دونوں ہاتھ انہی کے لانے پاک شان میں سٹیج بالو تو تم بھی ہاتھ اٹھاؤ ذرا میں بات اتنی بڑی کر رہا ہوں کہ میری بات نہیں ہے حضرتِ آلہ حضرت امام احل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی بات ہے کہنے لگے اٹھا کے دونوں ہاتھ رہے گا یوں ہی ان کا چھر جا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چھر جا رہے گا جا رہے گا رہے خان کو جائے جھر جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے تو زندہ ہے بلنا تو زندہ ہے بلنا میری چشمِ آلم سے چھوپ جائنے والے میرے چشمِ آلم سے چھوپ جائنے والے ciekے ٹھیکنقی انا پکنی غلازت کا بل کے بلندہ ہے بلندہ تو دل نہ ہے بلندہ میرے چشمِ آلم سے چھپ جہدے والے میرا دل پر چھپ جہدے چھپ جہدے والے میرا دل پر چھپ جہدے چھپ جہدے والے نظر نفس دشمن ہے تم نے نانا کہاں تم نے دیکھے چھپ جہدے والے میرا دل پر چھپ جہدے والے میرا دل پر چھپ جہدے والے دو شیر جاتے جاتے زندگی بھر بلکل بسم اللہ اور پڑھتے ہیں نارے رسالت میرے بات کی فرمائش اے خط میں رسل مکی مردنی 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 کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سیوہ ہے نور مجسم تیرے سیوہ محبوب غدا کا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اے نور مجسم تیرے سیوہ محبوب غدا کا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے اے خط میں رسل ہے اے خط میں رسل ہے اور اے خط میں رسلتہ تو سب نے پائے ہیں پر حسنِ صرابا کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب عیسی تق سرکار کے جیسا کوئی نہیں سونا اے من مہنائے سونا اے من مہنائے آبیدہ تیرا لال جی قویسی تھی سانی صورت میں دل میں شانی مت چمگ دلات رانی کلی ظلمت اکمستانی مخموریت انمدوری اس صورت نو میں جانا جانا کھ جانے جانا سچ آنکھا تیرا بدھی مشانہ جس شان تو شانہ سب ہمیں سبحان اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیئے اور اوچھی بولیئے شیدگاروں ہاتھ اٹھا کے بولو اور کہتے جاؤ کیا باتا کیا باتا تیریا کیا باتا تیریا کیا باتا سیرا زبران شرطہ من شان تیری بچ آیا سیرا زبران شرطہ من شان تیری بچ آیا مالوں کا قبر نہ کائے خاصا رمضہ پایا تیریا کیا باتا شادی بطور خاص آپ کی بارگاہ میں آپ کے نانے مبارک کی وہ ادا جس کو دیکھنے کے لیے ہر غلام دل کی دھڑکن اتنی بڑھ جاتی ہے ہر سانس سے کہتا ہے ایک چھلک چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو اور پھر ظلفِ امبری کی زیارت ہو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ ذلپ دے ہر ایک کنڈلوتے 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 اٹھکنے لیاں کنڈلوتے حضرتِ خالد بن ولیت حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں شامل ہیں سپاہ سلار ہیں سار کی ٹوپی گم ہو گئی اس کی تلاش رو کر دی صحابہ اکرامرز کرتے ہیں اپنے سلار کی بارگاہ میں کافر سر پہ چڑھائے اور آپ کو ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے آپ نے فرمایا ٹوپی عام ٹوپی نہیں میری اس ٹوپی میں میرے نبی پا کے موہے مبارک سلے ہوئے ٹھیک ہے ٹوپی کی برکت ایسی ہے حضور کی ظلف کی بات ہو رہی ہے میں پنجابی دا ایک ماہیہ پاڑے حوالے کرنا چاہنا کہ ظلفان مدنی دیا شادی قبلہ ظلفان مدنی دیا ان ظلفان تے جیڑی پاک کے سوالاکھ نبیاں دی لاجے کندل اتے کندل اتے کندل اتے کندل اتے کندل اتے کندل اتے عاشق دا دل ڈولے عاشق دا دل ڈولے عاشق دا دل ڈولے اتے اتیاں ظلفان چلے چلے اتیاں ظلفان چلے چلے اتیاں ظلفان چلے چلے سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے کندل اتھے کندل اتھے کندل اتھے کندل اتھے کندل اتھے ایک اور ایک اور بسم اللہ یہ مایہ ہے یہ فقیر کا نیا کلام ہے جو اس کو اپنے رنگ میں پڑھتا ہوں لیکن اسی زمین پہ ایک مایہ دے رہتا ہوں کہ اینا ظلفان چھونا چیرے آئے 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 اسی اور میں نوں برش دی ضرورت پہن دیئے برش کر دیئے برش کر دیئے سیرے کنگے دی ضرورت پہن دیئے کنگی دی ضرورت پہن دیئے لیکن آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا قریب جی تو ظلفان پاک جڑیاں ہے ہی پر نوں صدیوں یہاں مزید ہونا نوں آپ دفتے مبارک لاندے تو حسن کی میں پیدا ہندہ حضور کوئی کنگا مبارک نہیں سن کر دے مرے آقا حسن کر دے سن تے جڑا نے خوصورت سار مبارک ایک ایسا خوصورت چیر نکل آندہ تھی ہاتھ اتھاو ذرا شاہر کہتا کہ اینا ظلفان چھو سونا چیرے آئے 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 کیتا جنہ اینا ظلفان چھو سونا چیرے سارا جک اینا چیرب logo وяхور کندل اتھے کندل اتھے prenر کندل اتھے کندل اتھے کندل اتھے بری عشق والی قہنی بائی ریزول صاحب آپ نے چھیڑی ہے اور شاہ صاحب کا مداج اپنے نانے کی عداؤں پر قربان ہو رہا ہے ایک بار دائیں ہاتھ اٹھا کے ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ کی آواز آئے اتنا مزاج تڑپ کیا غلام کان میں آکے کہنے لگا ہوا کی کشبو بتا رہی ہے وہ ظلف اپنی سجا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا حضور تشریف لا رہے ہیں عاشق دا دل ڈولے عاشق دا دل ڈولے حسن تیرے دی صفت کی آنکہ کلمہ بولے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا میں ایک مردمہ پیچھے بھی دیکھوں گا تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں میں تو سونا لگنا ہے سجا ہاتھ کھڑا کر کے ذرا میں تو سونا لگنا ہے جگ تو سونا لگنا ہے جگ تو سونا لگنا ہے سونا تیری سونا آ بچوں ہو گئی بلے بلے سونا تیری سونا آب ہو گئی بلے بلے سونا تیری سونا آب ہو گئی بلے بلے ساری دنیا رب تک دائی تیرے والے رب تک دائی تیرے والے رب تک دائی تیرے والے رب تیریاں کیا آتاں تیریاں کیا آتاں تیریاں کیا آتاں رب تک دائی تیرے والے رب تک دائی تیرے والے رب تکتہ ہی تیرے والا تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا باتاں میں کوئی سونا لگنا ہے سونا لگنا ہے میری کوئی گھر نہیں میرے سائیں گھر لے تیریاں کیا باتاں تیریاں کیا بات ہاں سونا جی میں سویرا تیریاں کیا بات ہاں آخری مائیہ اور ان قسمیں جرا صدانہ صدانہ ملائے میں کہنے ہاں کے تیریاں اپنی جگہ تو اٹھ کے کہنے ساچے موٹے اتھے لوئیے چیدے لڑے اسی لگے آن اودے بھر گانا کوئی ہے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے حق کے ڈاڑji سی لگیا کو دے برگا نہ کوئی ہے بہت شکریہ تشیر رکھیں